السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا مزبان ساجدہ وان آج ہم موجود ہیں ڈسٹک لیا چوکازم سیٹی کے ایک نوائی چک نمبر 337 میں اور آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی نوجوان سے جنہوں نے کچھ دن پہلے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے نہ صرف اپنے والدین کا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے شہر چوکازم اور ڈسٹک لیا کا بھی نام روشن کیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز آزم صاحب تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام امتیاز صاحب کیا علیہ خریت سے الحمدللہ میں ٹھیک ٹاک مہ آپ کیسے ہیں اللہ کرم ٹھیک ٹاک سر سب سے پہلے تو سپیشل پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہوئے سی ایس ایس کا بہت زبردست کامیابی سے امتحان پاس کی تینکیو سو مچ میں آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ سپیشل آئے ہیں یہاں پہ کہلیں کہ اپریسیشن کے لیے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے جیسے آپ لوگ کے لیے خوشی کی بات ہے میرے والدین کے لیے خوشی کی بات ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کا کرم ہے اچھا امتیاز صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کے کون سے سن میں جو ہے وہ برت میری ڈیٹ آف برت میری ڈیٹ آف برت نائنٹین ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو ہے اور میری پیدائش یہاں چک نمبر تین سو سنتیس ٹی ڈی اے کی ہے اور میں نے جو اپنی پرائمری تعلیم ہے وہ بھی چک نمبر تین سو سنتیس ٹی ڈی اے کے سکول سے ہی آصل کی وہاں پہ پرائمری سکول پرائمری سکول میں تو یہ کافی کٹھن مرہلا تھا اچھا یہ بتائی گا کہ جب آپ کو خبر ملی کہ آپ نے سی ایس ایس کے امتحان پاس کیا تو آپ کی کیا فیلنگز تھی اور یہ بتائی گا کہ اس محنت کی پیچھے آپ کی تو محنت ہے ہی صحیح لیکن پیچھے کیا کس کا زیادہ ہاتھ کس کا ہے یہ جب خبر ملی ظاہری بات ہے یہ پاکستان میں تقریباً کہہ لیں آپ کے نائنٹی فائی پرسنٹ یوت کا خواب ہے سی والسرورسز کا حصہ بننا تو یقین ہے یہ بہت بڑی نیوز تھی اور پاکستان میں تقریباً تین سو بہتر کینڈیٹ سے جو ریٹن پاس کر پائے اور ان میں سے پھر پنجاب میں چونکہ کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک چل کے پی کے خیبر بلوچستان اور سندھ میں اتنا کمپیٹیشن نہیں ہے یہاں پہ تقریباً ایک سو چوبیس لوگ ان کی ایلوکیشن نہیں ہو سکی تو جو لوگ ایلوکیٹ ہوئے ان کے لئے بہت بڑی خوشی کی بات تھی اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ میری اپنی محنت تو بیس پات اس میں تھی ہی لیکن جو والدین کی سپورٹ ہے ساتھ میں جو بہن بائیوں کی سپورٹ ہے اگر ان کا ساتھ ساتھ نہ ہو تو پھر میرے خیال سے یہ کامیابی ویسے بھی دوری ہے اور یہ کامیابی شاید مجھے ملتی بھی نہ اچھا امتاز صاحب آپ ریٹیر حوالدار فوجی آزم صاحب کے بیٹے ہیں اور ایک چھوٹے سی گریلو مطلب آپ کی ایک فیملی سے آپ ریلیٹڈ ہیں اور یہاں پر لوٹ شیڈنگ کے مسائل ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ رہتے ہیں تو اتنی مشکل پیش آنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہماری یوتھ نوجوان جو ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں ہر کنڈیشنز میں آتے ہیں لیکن ہم آپ کے پاس جب پہنچے اور یہاں کا جب محول دیکھا تو ایک گاؤں جیسا محول تو اتنے مطلب کہ ان حالات میں اتنا بڑا امتحان پاس کرنا تو کیا کہیں گے ہمارے ناظرین آپ کو سن رہے ہیں یہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے اگر اس کو دیکھا جائے کیا کہیں گے اس پر یقین ہے یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے لیکن اس کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے محنت تو حالات جیسے بھی تھے لیکن میں نے جو ایک ڈیٹامینیشن تھی کہ مہنت کرنی ہے تقریبا دن میں سولہ سولہ سترہ سترہ گھنٹے بھی کانٹینوسلی پڑھا ہے ساتھ جاب بھی تھی امنیسٹری آف ڈیفنس میں ابھی گریڈے ٹین میں ابھی بھی سعب کر رہا ہوں تو ساتھ میں جاب بھی تھی پھر گھر کے معاملات بھی اور پھر ساتھ میں اٹھار 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 گھنٹے پڑھنا بھی تو یقین ہے یہ مشکل تھا لیکن یہ بہت سے سٹوڈنٹس یہاں پہ ابھی ہیں کچھ ایسپائرنٹس ابھی آکے مجھے مل بھی رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیسے سیول صاحب سے کیسا بنے لیکن ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمیں لہور جانا پڑے گا شاید کراچی اسلامباد جانا پڑے گا تب جا کے ہم سیسے سکر پائیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج انٹرنیٹ کا دور ہے جیسے آپ لوگ گوئرنس پھلا رہے ہیں اسی طرح انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ساری چیزیں موجود ہیں وہاں سے گائیڈنس لیں اور کمر باندھیں اور انشاءاللہ کامیہ بھی آپ کو ملے گی اچھا آپ کا کہنا ہے کہ آپ اس ٹیسٹ پاس کرنے سے پہلے بھی گریڈ سکسٹین کا حصہ ہیں گریڈ ایٹین کا حصہ ہیں اور آپ اٹومک میں جاب کرتے ہیں جی بالکل میں منسٹری آف ڈیفنس میں ابھی فیلال جاب کر رہا ہوں اور تقریبا مجھے ٹو پانٹ فائی ویئرز ہو چکے ہیں اس سے پہلے میں نے یوٹی لاہور سے گریڈویشن کی ہے اور پھر پوسٹ گریڈویشن کی ہے پیاس یونیورسٹی اسلام آمباد سے اور کچھ دیر میں پاکستان آڈنیس فیکٹری وارکینٹ کا بھی حصہ رہا ہوں ایس اسسٹنٹ مینجر تو اس کے بعد دیئے میں ابھی منسٹری آف ڈیفنس میں پاس کرنے کے بعد ظاہری بات ہے یہ ایک مطلب اور دلچسپ جیز ہے آگے جا کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو آپ نے کیا ڈیسیجن لیا ہے کہ آپ اس کو کنٹینو رکھیں گے یا آپ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد آپ اسسٹنٹ کمیشنر یا ایسی کی طرف جو ہے وہ آپ پوسٹ پہ آپ رن کریں گے اوپیسلی بات ہے کہ سیول سہوسیس میں جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے جو ایڈنٹیٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ آلیڈی میں جاب تو کر رہا ہوں لیکن وہ تھوڑی سی کنفائنڈ جاب ہے اور آپ کو ایک سپیسیفک ٹارگٹ ملتا ہے بے شک وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں سپیسیفک ٹارگٹ ہوتا ہے تو وہ اس جاب میں اور اس جاب میں بہت زیادہ فرق ہے اس میں ایک ریکنیشن کا ایلیمنٹ ہے جیسے ابھی آپ لوگ آئے ہیں گورنمنٹ لیول تک جو ہے وہ آپ کا ایک پاکستان میں بلکل آپ سٹیٹ کا حصہ بن جاتے ہیں آپ گورنمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں بیسیکلی اور آپ عام لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں آپ ان کی مسائل سنتے ہیں ان کا حل نکالتے ہیں لیکن جہاں پہ میں ابھی ہوں وہاں پہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں گئے عوام سے کٹ آؤٹ ہیں تو بس یہی اس کے پیچھے موٹیویشن تھی اور اسی وجہ سے میں نے یہ کیا عظم صاحب ابھی انٹیو کرنے سے پہلے میں آپ کے فادر سے بات کر رہا تھا بہت نائس اور گریڈ مین ہیں وہ ایس ایس جی کمانڈوں میں بھی رہ چکے ہیں آرمی میں اور دوسری یونٹس میں ٹرلی میں بھی وہ کام کر چکے ہیں تو ان سے ہی میری بات چیت ہوئی بہت فرینڈلی ہیں تو آپ مطلب کوئی بھی ایشو ہوتا ہے لائف میں کوئی بھی زیاری بات ہے اسی ایج میں تو آپ ان سے شیئر کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم آتی ہے شیئر کرتے ہیں آپ لوگ فرینڈلی رہتے ہیں بلکل جناب کوئی بھی ایشو ہوتا جائری بات ہے ان کی گائیڈنس کے بغیر ہے تو کچھ نہیں کوئی بھی فیصلہ نہیں لیتے اسے ڈسکس کرتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے پھر جو بھی بہتر فیصلہ ہوتا ہے اسی پر آخری بات ہے اسے بھی کانٹیو کیا جاتا ہے کہیں ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کہا پپا سے اپنے فادر سے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے آپ کو گائیڈ لیند دی کہ نہیں آپ یہ نہیں یہ کریں اس پہ کہیں اختلاف بھی نظر آیا کیونکہ وہ فوجی آدمی ہیں تو ذرا آرمی کے حوالے سے ڈسپلن کا تھوڑا سا اور جو ہے وہ آرڈرز ان کا ایک مائنڈ جو ہے وہ بہت چینج ہوتا ہے ایزا جو ہے وہ سیول پرسن کے نہیں میرے نہیں خیال کہ ایسا کبھی ہوا ہے یہ میں جتنے بھی گولز سیٹ کی ہیں ان کو بتایا کہ میں نے یہ کرنا ہے سسٹر وغیرہ بڑی دو بہنیں وہ میرےڈ ہیں اور چھوٹا بھائی ہے وہ اپنا بزنس کرتا ہے وہ سعودی عرب ہے اور وہ سارے میرےڈ ہیں اور میں ابھی ان میرےڈ ہوں اور بس ہم چھوٹ چار بھائی ہیں اب تو آپ کے شادی کرنے کا خواب جو ہے وہ لگتا ہے آپ کی مسکرات سے کہ بہت جلد پورا ہو جائے گا آپ کے فادر صاحب بھی اس چیز پر غور کر رہے ہوں یا آپ کو شیخ رشید بننے کا نہیں نہیں ابھی میرا خیال سے شادی کا کوئی جلدی ارادہ نہیں ہے ابھی دو تین سال تک انشاءاللہ سوال سا اس کا حصہ بننے کے بعد ٹرین نہیں ختم ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ کوئی سوچیں گے اچھا ایک بہت اہم سوال آپ کی فیملی کی کیا فیلنگز تھی سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کو کال آئی ہوگی کہ آپ نے ٹیسٹ پاس کی ہے آپ نے سب سے پہلی کال کس کو کی اپنے فادر کو اپنی مدر کو یہ جب آپ کی فیملی کو پتا چلا ہوگا تو ان کی کیا فیلنگز تھی سب زہری بات ہے کہ یہ کامیابی میرے خیال سے کیونکہ پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ رات دن دعائیں کرتے ہیں تو انہی سے بلانگ کرتی ہے سب سے پہلی کال آئی سے میری امی کو گی میں نے امی کی طبیعت کچھ ٹھوڑی سی ناساز رہتی ہے وہ کافی دن سے بیمار ہیں تو وہ اس کا بار بار مجھ سے پوچھتی بھی تھی فون کر کے تو سب سے پہلے میں نے کال ان کو کی ہے اس کے بعد ابو کو کی ہے پھر بہن کو کی ہے تو ظاہری بات سب سے پہلے میں نے فیملی کو ہی بتایا کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ ریزلٹ آ جائے گا یا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ پر ریزلٹ آیا تھا اچھا امتحاس صاحب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کافی نالج مطلب دیکھتے ہیں ریڈ کرتے ہیں سی ایس ایس کے امتحان پاکستان میں ایک نوجوان کا خواب ہوتا ہے لیکن اکثر ہمیں سنے ہیں کہ نوجوان جو ہے تھوڑا سا وہ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز بہت مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے آپ کو کسی بھی موڑ پہ کہیں ایسا لگا کہ پتہ نہیں میں پاس کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا یا پھر آپ کو کہیں ایسا لگا ہو کہ نہیں یار میں کانفیڈنس میں ہوں میں اس کو اچیف کر لوں گا کیونکہ بہت ایک مشکل ٹارگٹ ہے نوجوان نسل جو سننے والے ہیں شاید ان کو یہ پتہ نہ ہو لیکن آپ نے اس کو فیس کی ہے آپ نے اس کو چیف کی ہے کیا کہیں گے یہ بہت مشکل ہے اور جب آپ اپر دے کے آپ ہی جاتے ہیں تب بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور یہ آپ چونکہ میں نے تقریباً کہہ لیں کہ ڈیٹھ سال میند کی ہے اس کے لئے آپ ایسا طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ تبتیاری کرتے ہوئے بھی ہر دن ہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے چھوڑ دینا چاہیے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ سٹرگل چاہیے ہوتی ہے یہ بہت زیادہ میند چاہیے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں انسلٹینٹی ہے بہت زیادہ کہ آپ ساری سرگل پٹ اپ گرے اس کے بعد بھی آپ فیل ہو جائیں گے آپ اکسفورٹ سے پڑھ کے آتے ہیں باہر سے کہ لیں کہ ہاورڈ سے سٹنفرڈ سے یو ایسے سے پڑھ کے آتے ہیں تب بھی ہاں فیل ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ انسلٹینٹی کا ایلیمٹ ہے اس میں لکھ اور جو پریئرز ہیں یہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسپریشن والا اور لوگ چھوڑ جاتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے لیکن بس اس میں پھر یہی بات ہے کہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا آپ لگے رہے تو تو پھر انشاءاللہ آپ کر جائیں گے اگر ڈیسپریٹ آپ نہیں ہوتے تو کوئی ایسا فارمولہ ظاہری بات ہے کہ ہر ٹیسٹ میں کوئی ایک جیسے سوالات تو نہیں آتے ہوں گے لیکن آپ بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں کوئی ایک ایسا چھوٹا سا فارمولہ جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں جو ینگ نسل جو اس سی ایس ایس کا نیکس ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوگی کوئی ایسی چیز کہ آپ نے اس کو نوٹ کیا ہو کہ اگر یہ کر لی جائے تو اس سے انسان کے نائنٹی پرسنٹ جو چانسز ہیں یا نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں یہ ٹارگٹ آپ بچیف کر سکتے ہیں اگر یہ چیز نہ ہو تو اس کے بغیر آپ جتنی محنت کر لیں آپ اس ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکتے کوئی ایک چیز جو آپ کے مائنڈ میں ہو جس پہ آپ نے فاکس کیا ہو فرینڈ سے ملے ہوں گے بکس سٹیڈی کیوں گی ویڈیوز دیکھیوں گی بہت سارے مرائل سے گزرے ہوں گے اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انگلیش اور جو لوگ یہاں کہہ لیں کہ بیک ورڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایجوکیشن سٹینڈرڈ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں لاہو اور کراچی اسلامباد کے مقابلے میں کیونکہ انگلیش کی انگلیش پہ بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتا اور گھر میں بھی ایسا محول نہیں ہوتا کہ آپ انگلیش میں بات کریں یا اسی کچھ لینگوڈیوز کریں تو انگلیش بیسی کے لیے وہ مین کمپوننٹ ہے جو جس پہ جب آپ کی ہنڈر پرسنٹ گریپ ہوتی ہے اور پھر آپ کہلیں کہ ایک دوسرا میتھ اس کے ساتھ یہ اسوسییٹڈ ہے کہ شاید آپ کو بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے ایسا بھی بلکل نہیں ہے سمارٹ سٹیڈی کا دور ہے بلکل سمارٹ سٹیڈی اور یہ ایک ڈیٹیل گائیڈنس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیسے سمارٹ سٹیڈی کرنی ہے بس یہ دو میجر ایلیمنٹس ہیں اگر آپ ان پر فوکس کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملتی ہے اچھا امتیاز صاحب فیوچر کا بھی آپ نے کیا پلاننگ کی ہے مطلب کو فیوچر کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے فیوچر کے بارے میں ابھی اویس بات ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ابھی سیول ساؤسز کا اقزام پاس کیا انشاءاللہ سیول ساؤسز میں اس کا حصہ بننے کے بعد پھر سرکار کا ایک پروسس ہے اسی پروسس میں سے آپ گزرتے ہیں لیکن انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں فیوچر میں کہ الحمدللہ انشاءاللہ ایڈیشنل سیکریٹری سیکریٹری کی پوسٹ اللہ جائے نا اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دے گا اچھا یہ بتائیے گا آج ماشاءاللہ کافی دن ہو گئے ہیں اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہوئے اب تک یہاں کے جو انتظامی ہیں ہمارے ایم پی لالتہر اندعوی صاحب ایم این اے ملک نیاز ایم این جکھر صاحب کسی بھی انتظامی کی طرف سے آپ کیلئے کوئی انعام کیا کوئی اعلان کیا گیا یا کوئی بھی مطلب گورنمنٹ کی سطح پہ کیونکہ چوکازم ویسے تو ایک بیک وڈ ایریا میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ دن بہ دن چوکازم تیزی ترقی بھی کر رہا ہے تو اب تک کسی انعام کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی آپ کے سینئر کی طرف سے نہیں میرے خیال سے انعام کا اعلان کیا بھی نہیں گیا اور میرے خیال سے بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اگزام ہے اور اس میں ہر سال لوگ پاس ہوتے ہیں تو اس کے لئے سرکار اگر الگ سے فرنڈ مقتصد کرے گی یا وہ اپنی جیب سے بھی دیں گے میرا نہیں خیال کہ اس کے لئے کوئی نام بنتا ہے اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ سوال میں پوچھنے لگا ہوں کہ آپ اگر اے سی کی پوسٹ پہ آپ جوائن کر لیتے ہیں آپ اسسٹنٹ کمیشنر بن جاتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کا کوئی بچپن کا دوست آپ کا کوئی کلاس فیلو آ جاتا ہے تو اس میں آپ کیا کیا مائنڈ اگر وہ آپ سے کوئی ایسا کام کہہ دیتا ہے جو وہ ناجائز ہوتا ہے تو آپ کیا ایک فرنڈلی میں کوسٹن کر رہا ہوں کہ جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں ان کو انسان انکار نہیں کر سکتا یا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان کر بھی دیتا ہے تو آپ کا دوستوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کے کافی فرنڈز جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے وہ فیس بک کے تھرو یوٹیوب کے تھرو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے اچھا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیول ساؤسیز جب اگزام پاس ہوتا ہے تو اس کے بارہ گروپس ہیں تو میرا جو بھی گروپ ہے وہ آفیس منیجمنٹ گروپ ہے اور میں زیادہ میرا ٹائم سیکریٹریٹ میں گزرے گا تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے سارے کے سارے کام سیکریٹریٹ میں بھی ہوتے ہیں لوگوں کا فائل ورک ہوتا ہے یا اور معاملات ہوتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ اٹسٹر اٹسٹر تو آپ جہاں تک پوچھ رہے ہیں دوستوں کے تو میرے خیال سے اگر میرٹ پہ ہوگا انہوں نے کام تظہری باتیں کریں گے اگر میرٹ پہ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے پھر اس سسٹم اگر اسی سسٹم کا حصہ بننا ہے جو آلریڈی چل رہا ہے جس وجہ سے لوگ تانگ ہیں اور جو میری موٹیویشن تھی کہ اس چیز کو چینج کرنا ہے تو اگر میں دوبارہ اسی سسٹم کا حصہ بن کے اپنے دوستوں کا جن اپیٹیزم چلتی آ رہی ہے یہاں پہ پچھلے ستر سال سے اگر وہی کام کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے مجھے ایجن جوائن نہیں کرنا ہی چاہیے آپ کہنا ہے کہ جس طرح کرپشن کے خلاف ہماری گورنمنٹ بھی جنگ لڑ رہی ہے تو آپ کا بھی ایک مائنڈ ہے کہ بلکل جو سٹیٹ فوروڈ آپ چلیں گے اور جو میریٹ پہ چیزیں ہوں گی اگر وہ ہوگا تو بلکل آپ لوک آفٹر کریں گے ادروائز آپ نہیں کریں گے بلکل ہے صحیح اگر میریٹ پہ ہوگا ان کا کیس تو دیری بات ہے اس کو دیکھیں گے اگر میریٹ پہ نہیں ہوگا تو پھر وہ افیشل میٹر در اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا اچھا بہت اہم کوسٹن کرنے جا رہا ہوں پب جی کے بارے میں آج کل پاکستان کی یوت جو ہے نوجوان نسل جو ہے وہ ہم نے دیکھا رات دن جو ہے وہ پب جی کے اندر مصروف ہے اور جو مطلب کہ نئے جو بچے ہیں اوپر کی طرف وہ ابر رہے ہیں ابھی سکول لائف میں ہیں فائیو سکس میں ایٹ میں تو کیا کہیں گے آپ آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے کہ پب جی کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں نوجوان نسل کے لیے کیا میسیج ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سٹیڈی بہت زیادہ ویسٹ ہو رہی ہے فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ اطلاعات آئی کچھ دن پہلے کہ لڑکے جو ہیں وہ سائیکو ہونے لگ گئے ہیں نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے فادر پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں پب جی میرے خواہ سے چند تک مجھے پتہ ہے اس میں شوٹنگ والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو ایک تو یوت جو ہے اسے ایسے افنسی ہو جاتی ہے تھوڑی سی کیونکہ وہ لڑای جگڑا اور وہ مارنا مرانا اس میں دیکھتے ہیں اور پھر جہے کہ اتنی انگیجنگ گیم ہے یہ اتنی ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں لوگ کہ ان کو نہ کھانے کا پتا ہے نہ نماز کا پتا ہے نہ پڑھائی کا پتا ہے نہ سکول کا جان بیٹھے ہیں ٹریول کر رہے ہیں اس کے بڑے نیگٹیو ایمپیکٹس ہیں ایمن میں آپ کو بتا تھا میرا چھوٹا سب دی جائے وہ بھی سارا دن اس کو اگر مبائل نہ دو گیم کھیلنے کے لئے تو وہ بھی اس کو بھی سکون نہیں آتا تو اس کے نیگٹیو بلکل ایمپیکٹس ہیں اور یہ میرے حال سے پیرنٹس کی زیمت آرہی ہے کہ انہوں نے بچہ اس کا آپ کا چھتی ساتھویں آٹھویں ہے اس کا آپ نے سمارٹ فون لے کے دیا ہوا ہے اور وہ سارا دن اسی میں انگیج رہتا ہے تو زیری بات اس کی اس سے پڑھائی بھی افیکٹ ہوتی ہے اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی تو اس پہ اس کو جو ہے وہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے اس پہ سٹرکٹلی اس کو انفورس کریں بچوں کو کہ وہ بچے جو ہے اس طرف نہ جائیں اور جو سوشل میڈیا ہے یا گیمز ہیں اس میں کچھ کنسٹرکٹیو ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جہاں تک کنسٹرکٹیو ایلیمنٹس کی بات ہے وہ ان پہ صرف اگر فوکس ہے تو ٹھیک ادروائز جب نیگٹیویٹی کی بات آتی ہے تو یہ میرے خیال سے پھر جو تیچرز ہیں سکولز میں یا جو پیرنٹس ہیں یا سوائیٹی کے جو لوگ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اس چیز سے رکیں تاکہ ہم جائے وہ ایک بڑے کسی سانے سے بچ سکیں اچھا آزم صاحب سب سے لاسٹ میں ایک نوجوان نسل کے لیے ایک پاکستان کی یوت کے لیے ایک میسیج ہم سننا چاہیں گے آپ کی آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے کہ سی ایس ایس کے حوالے سے بھی اور اوہرال سٹیڈی کے حوالے سے کوئی لاسٹ میسیج پبلک کے لیے میں نے اپنی تقریباً زیادہ در پڑھائی وہ سیلف سٹیڈی کہلیں سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹی میں بھی میں نے گھر سے فینانشلی سپورٹ بہت تھوڑی لیا یا خود ہی وہاں پیٹوشنز پڑھا کے اور تعلیم حاصل کی ہے پھر چاہے میں اسلامباد میں پوسٹ ریجویشن کی ہے یا اس کے بعد جاب ہے اس کے لیے میرا کوئی ریفرنس نہیں تھا سوائے اللہ کے تو اب جو نوجوان ہیں ایک تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس کوئی جب تک سفارش یا ریفرنس نہیں ہوگا تو شاید ہمیں جاب بھی نہیں ملے گے اور اس کے بعد کہ اگر وہ کسی اچھے بیگراؤنڈ سے بلانگ نہیں کرتے تو وہ give up کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہم یہ نہیں کر پائیں گے پھر چاہے سی ایسے ہو یا کوئی اور جاب ہو ساری جابز اچھی ہیں سرکار میں آپ نے کام کرنا ہے تو اگر ان کو ایک تو تھوڑی سی گائیڈنس ملے اور توسرا یہ کہ وہ ڈیٹرمنٹ رہے ہیں وہ ان چیزوں سے give up نہ کر دیں کہ شاید ہم کسی سے کمتا رہیں شاید ہم کسی سے inferior ہیں یا ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے آپ بس اللہ پہ یقین رکھیں اور بیند کریں فوکس کریں اپنا اور انشاءاللہ وہ کامیابی ملتی ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین ان کے فادر سے بات کریں گے فوجی محمد آزم صاحب سے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم فوجی آزم صاحب کیا حال ہے خرید سے آپ اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں ہیں سر سب سے پہلے تو سپیشل پاکستان کی ٹیم کی طرف سے میں آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے بیٹے نے بہت زبردست ایک ٹارگٹ اچیف کیا سی ایس ایس کے امتحان پاس کر کے کیا فیلنگز ہیں کیا کہیں گے آپ آمین آپ کی دعاوں سے بہت اچھا اس نے کیا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے اور یعنی کہ پورے علاقہ اہلے علاقہ کو بھی خوشی ہے آپ جو آئے ہیں ہمارے پاس ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے آپ کے چینل کے تھو کہ آپ نے بھی مطلب ہے کوشش کی ہے اس کو مطلب ہے اجاگر کرنے ہاں اجاگر کرنے کے لیے تو ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ ہمارے گھر پہ آیا ہے یہاں پہ کوئی آدمی ویسے نہیں آتا ہے اس مطلب دیہات یہ جیسے کہ حالات ہیں دیہات ہیں گاؤں ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر میرا بچہ جو ہے بغیر اخراجات کے صرف اپنی محنت کی وجہ سے اس جگہ پہ جا سکتا ہے تو باقی والدہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محنت کریں اور ان کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ بھی محنت کریں اور انشاءاللہ وہ بھی اس محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کسی نہ کسی مقام پہ ضرور جائیں گے فوجی آدم صاحب ہم نے آپ کے بیٹے کی باتیں سن رہے تھے میں بہت ایران ہوا کہ اس مہنگائی کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اپنا فیسز وغیرہ اور جو دوسرے خرچے ہیں میں خود ٹوشن پڑھا کے اور ہر چیز کر کے بغیر اپنے ماں باپ کی سپورٹ لیے میں نے یہ ٹارگٹ جو ہے یہ چیف کیا ہماری نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے آپ کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم نے بلکہ وہ تو کہتا ہے نا ٹوشن پڑھا کے بلکہ اس نے خود بھی ٹوشن نہیں پڑھا آج تک پہلی جماعت سے لے کر گریجویٹ ہوا ہے اس نے ایک دن بھی ٹوشن نہیں پڑھا ہے یہ ایک درخت کے نیچے کتابیں لے کے بیٹھا رہا ہے کہیں بھی نہیں گیا ہے تو چھتی جماعت سے پہلے اس نے اردوی پڑھا ہے اے بی سی بی اس نے چھتی جماعت میں سیکھی ہے اور اللہ نے اتنا ذہن دیا ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے گا اور اس نے محنت کی ہے اور یہ صرف ٹوشن پڑھا کے اپنے اخراجات نہیں پورے کرتا رہا یہ ہمیں بھی دیتا رہا ہے خرچہ ٹوشن پڑھا کے اس میں سے کچھ پیسے ہمیں بھی دیتا رہا ہے ناظرین فوجی آزم صاحب کی آپ بات سن رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف انہوں نے ٹوشن پڑھا کے اپنے اخراجات تو اٹھائی بلکہ وہ ہمیں گھر پہ بھی سپورٹ کرتے رہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے ہمارے نوجوان نسل جو سن رہے ہیں جو ہمارے والدین سن رہے ہیں یہ ایک بہت زبردست میسیج دے رہے ہیں بہت زبردست بات کر رہے ہیں اس نے مطلب ہے یہ بھی کرتا رہا ہے اور دوسرا گھر میں آتا تھا اس کی والدہ بیمار تھی میں اس کے ساتھ ہوتا تھا یہ ہمارے جو جانور رکھے ہوئے تھے مویشی ان کو بھی چارہ ڈالتا رہا ہے اور کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا انجینئر ہے ابھی افیسر بن چکا ہے ادھر اٹامک میں ڈیفنس میں تو آپ اسے چارہ کٹواتے ہیں میں نے کہا میں اس کا والد ہوں بے شک میں وزیراعظم بھی ہوں گا اپنا بیٹا میرا وزیراعظم بھی ہوگا تو پھر بھی میں اس کا والد ہوں تو اس نے یہی کہا ہے کہ میں بیٹا ہوتا تھا تو میری چار پائی آکے اٹھاتا تھا پڑھنا چھوڑ دیتا تھا اور سائے پہ لگاتا تھا اس نے ہماری والدین کی خدمت اس طرح کی ہے ابھی بھی یہ افیسر ہے ایٹین گریڈ کا لیکن پھر بھی اپنا والدہ کی چار پائی والدہ کے کپڑے میرے ہر چیز جاتا ہے تو اپنے کپڑے اس کے نارمل ہوتے ہیں اور ہمارے عید کیلئے سپیشل لے کے آتا ہے اور میں جب تک دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کو بلائیں بھی تو میرے پاس سامنے آ کر نہیں بیٹھتا ابھی تک اتنا احترام کرتا ہے کال کرتا ہے تو پہلے اپنی والدہ کو کرتا ہے پھر والدہ اس کی مجھے کہتی ہے کہ امتحاد آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو اتنا مطلب ہے میرے ساتھ یہ احترام کرتا ہے کہ میرے سامنے بھی آ کر نہیں بیٹھتا ہے اچھا فوج صاحب آرمی لائف جو ہوتی ہے بہت مطلب بہت سخت ہوتی ہے بہت ہارڈ ہوتی ہے آپ لوگ بہت ڈسپلن کے جو ہیں وہ عادی ہوتے ہیں کیونکہ آرمی میں سپائی سے لے کے جرنل تک ڈسپلن جو ہے بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے آزم پہ بھی وہی سختی کی یا کبھی مطلب ڈان جبر یا کبھی کوئی مار پیٹ یا بچپن سے لے کے اب تک آپ کو ایک ہوتا ہے کہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں فیملی میمر ان بچوں میں سے پتا ہوتا ہے کوئی ایک ایسا بچہ بھی ہوتا ہے فادر کے مائن میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ بہت آگے جائے گا ہاں یہ ابھی دوسری جماعت میں تھا تو میں نے اپنی وردی کے ساتھ اس کی ایک سپیشل وردی بنوائی تھی جس کے اوپر میں نے سیکنڈ لیفٹین انٹ بھی نہیں پھول لیفٹین انٹ اس کو پھول لگائے ہوئے تھے اور یہ چھوٹا ساتھ تھا تو گھر میں میں نے اس کو سلوٹ لگانا سکھایا تھا اور اس کو رینک جو عودے ہیں آرمی کے وہ تمام بتائے تھے اور پھر اسی وجہ سے یہ گھر سے نکل جاتا تھا رنوے جہازوں کا ہمارے ساتھ ہی تھا یہ ادھر چلا جاتا تھا پائلٹ کے ساتھ اور جہاز میں بیٹھا رہتا تھا ہم ڈھونڈتے رہتے تھے تو وہ پائلٹ بھی کہتے تھے کہ انتیاز صاحب آپ کیا بنیں گے تو میں ڈھونڈتا رہتا تھا پھر اتر مجھے جانے کی جازت نہیں ہوتی سکوٹی والے جانے نہیں دیتا تھے پھر یہ ایستہ سے جب جہاز اڑنا لگتا تھا تو وہ اتار کے پائلٹ بھی دیتا تھا تو کہتا تھا کہ میں ابو جی پائلٹ بنوں گا میں کہتا تھا کہ کیسے تو ایک دن ہمارے برگیڈی صاحب آئے تو یہ ان کے سامنے کھڑا تھا گاڑی گزری تو اس نے اس کو سلوٹ لگا دیا ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس نے بریک لگا اس نے کہا یہ کس کا بچہ ہے تو اس کوٹی والے سے پوچھا اس نے کہا جی پتا نہیں اس کو پوچھا ہے کس کے بچے ہو اس نے کہا جی میں حوالدار محمد آزم 64 میڈی امرت مرکا وہ اس کا بیٹا ہوں اس نے کہا اس کو دیا گاڑی میں لے آئے ادھر مجھے بلا لیا اس نے کہا اس کو لفٹینی کیوں لگائی میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا اس کی والدہ نے لگائی ہے اس نے کہا کیوں رنگ کیوں لگائی ہے تو ہن کی ہے میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا اس کی والدہ نے لگائی اس کا شوق ہے کہتا ہے یہ بنے گا میں نے کہا پتا نہیں بنے گا نہیں بنے گا پھر ادھر سے آئے ہیں میں ریٹائر ہوا ہوں میں نے امتیاز آزم کے نام پہ ادھر بورڈ لگا دیا روڈ کے اوپر تو لوگوں نے مجھے بہت مطلب ہے ایسے تانہ بازی کی کہ یہ بورڈ کس لیے لگایا ہے میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے انشاءاللہ یہ بورڈ کامیاب ہوگا تین چار مرتبہ لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا بورڈ کا لیکن اب وہ دیکھیں آپ اس کا اپنا فوٹو لے کے جائیں وہ بورڈ ابھی کامیاب ہے اچھا آزم صاحب آپ ماشاءاللہ آرمی میں رہیں ایسے جی میں بھی آپ رہیں ڈپارٹمنٹ میں اٹرلی میں بھی رہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی والے جو ولدین ہوتے ہیں ان کا اکثر خواب ہوتا ہے کہ بچے بھی جو ہیں وہ ہمارے آرمی میں جائیں لفٹین بنیں کیپٹن بنیں تو آپ کا ماشاءاللہ بیٹا بھی اٹومک کی طرف چلا گیا تو آرمی ائر فورس یا نیوی کی طرف کچھ رجحان نہیں تھا یا کیا کہیں گے یہ دو مرتبہ اپنا لفٹینٹ بھرتی ہوا ہے لیکن میں نے اس کو کہے کہ نہیں جانا اس نے کہا کیوں میں نے کہا ایک تو جو سیول لوگ ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے یہ ایک رات جو ہے نا وہ بھی گزار نہیں سکتے ہیں آرمی کے ساتھ لیکن گھر بیٹے کہتے ہیں جی اپنا ایٹی پرسانٹ جو ہے وہ فوج کھا گئی ہے ملک کو کھا گئی ہے مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہوتا تھا کہ چوبیس گھنٹا جو آجائے ہیں یعنی ٹوانٹی فور آور وہ کام کرتے ہیں فلیٹ آجائے زلزلہ آجائے کچھ بھی ہو جائے بلکل ہر جگہ پہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے آرمی پہنچتے ہیں آرمی آتی ہے اور اپنا ان کا راشن تھوڑا ہوتا ہے لیکن اپنے راشن میں سے کاٹ کر راشن جو ہے عوام کے لیے یہ دیتے ہیں تو جدر بھی جاتا ہوں یہی سنتا ہوں کہ فوج جو ہے ملک کو کھا رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ لیفٹینٹ بھرتی ہوگئے لیکن بے شک افیسر ہو ایک تو آپ صبح چار بجے اٹھو گے اور رات گیارہ بجے سو جاؤ گے اگر سیول میں ہوگے تنخواہ بھی ڈبل ہوگی اور کام بھی کچھ نہیں کروگے ازاد رہوگے اور وہی بات ہے کہ ابھی انجینئر ہے اٹامک میں تنخواہ اس کی ڈیڑھ ڈاک ہے تو بیس دن گھر رہتا ہے دس دن اتر جاتا ہے تو میں کئی مرتبہ اس کی سیٹ بک کروا کے زبرتستی اس کو بھیجتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی کرو کہتا ہے والدہ کو کہتا ہے کہ ابو کیوں کہتے ہیں میں نے وہ نوکری کی ہے کہ گھنٹہ بھی ٹیمنی ملتا تھا گھر آنے کا تو آپ تو تنخواہ لیتے ہیں بوریوں کے حساب سے اور کام نہیں کرتے ہیں وہ کہتا ہے ابو جی آپ دیکھیں کہ سیول لوگ جو ایک تھانے دار جو ایک سپائی ہے وہ گھر میں سوہے رہتا ہے تنخواہ اس کی ہوتی ہے پچیس ہزار لوگوں سے لیتا ہے وہ اسی ہزار وہ یہ کہتا ہے میرا فیسر ہے سیول ادھر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ریکارڈ سینٹر ارازی ریکارڈ سینٹر میں وہ کہتا ہے میری تنخواہ ہے نوے ہزار لیکن میں ایک تین میں لاکھ لیتا ہوں میں نوکری کو کیا کروں میں نے کہا یہ نوکری ہے آپ کی تو لے رہے ہیں اگر نوکری نہ ہو تو کدر سے لاکھ لے رہے ہیں سیول کا یہ حساب ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ آرمی میں نہیں جانا ہے ایک تو وہ ان کی تنخواہ کام ہے کام زیادہ ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ آرمی کھا بھی یہ اس وجہ سے میں نے اسی غصے سے اس کو نہیں جانے دیا نہیں تو لیفٹینٹ بھرتی ہو گیا تھا آج وہ میجر یا کرنل ہوتا ناظرین یہ بہت بڑی ایک اچیومیٹ ہے ان کے فادر کا کہنا ہے کہ وہ لیفٹینٹ بھرتی ہو گئے تھے اور دو مرتبہ وہ جو ہے وہ لیفٹینٹ کے عودے پہ وہ سیلیکٹ ہوئے اور آج وہ یقیناً میجر یا کرنل کی پوسٹ پہ ہوتے لیکن بس کچھ وہ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگوں کی باتیں سن سن کے جو پاکستان میں ایک آرمی خلاف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے مائنڈ میں تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑے سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیسیجن چینج کیا تو اچھا فوجی آدم صاحب یہ بتائی گا کہ جب آپ کو خبر ملی آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے نے سی ایس ایس کے امتحان پاس کر لیا تو کیا فیلنگز تھی شکرانے کے نفل ادا کیے خوشی سے آنکھوں میں آنسو آئے یا کیا فیلنگز تھی آپ کی آپ کی کیا فیلنگز تھی آپ کے خاندان کی کیا فیلنگز تھی لوگوں نے آپ کو کال کر کے مبارک بات دی ہوگی آپ کے گاؤں کے لوگ آئے ہوں گے مجھے ایک انتیاز آدم کا ایک دوست تھا سرگودہ میں ہمائیوں اس کا نام ہے وہ بھی انجینئر ہے سب سے پہلے اس نے مجھے کال کی ہے کہ انکل آپ کو مبارک ہو میں نے کہا خیر مبارک کس چیز کی کہتا ہے جی انتیاز آدم جو ہے سی ایس ایس کا امتحان اس نے کلیر کر لیا تو آپ کو مبارک ہو میں نے کہا ٹھیک ہے تو ادھر میرے پاس بہت سے لوگیں کٹھے ہو گئے کہ کیا خیر تو تھی خیر تو تھی آپ زور زور سے باتیں کر رہے تھے میں نے کہا بھائی خیر تھی میں اسی وقت بھاگا ہوں اور اس کی والدہ کو آگے مبارک بات دی ہے اس کے بھائی بینوں کو میں نے کالک کی ہے کہ انتیاز جو ہے اس نے سی ایس ایس کیلیر کر لیا تو مجھے جو اتنی خوشی تھی خوشی کے انتہار نہیں تھی جو میرے دوست اور جتنے مطلب واقفیت والے لوگ تھے سب کو میں نے خود کالک کی ہے کہ یار آپ کو مبارک ہو تو اتنی خوشی تھی کہ میں مطلب مجھے گھر والے کہہ رہے تھے کہ تُو بار بار کالک ان کو کر رہا ہے میں نے کہا جی میں ان کے دوستوں کو کر رہا ہوں اپنے کو کہ ان کو بھی پتا چلے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے سی ایس ایس کیلیر کر لیا تو بات یہ ہے پہلے بھی مجھے بہت خوشی تھی کیوں پہلے بھی افیسر ہی تھا لیکن یہ جو ہے نا اس کا ایک خوشی کا ایک اپنا مزہ ہے ایک اپنی چیز مزہ دوسرا یہ ہے نا کہ سیول ڈپارٹمنٹ ہے میرے پاس ایک تین دن ہو گئے ہیں ایک تھندار آیا ہے اتنا ملنے کے لیے تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے اس کی تنخوابی زیادہ ہے اور آزاد رہتا ہے تو ادھر تو بہت مشکل کام ہے ادھر کدھر آئے گا کہتا ہے انکل آپ کو نہیں پتا ہے اس بات کا میں تھندار ہوں ادھر جدر جے امتیاد صاحب ہوں گے اسلام آباد میں ادھر جو ان کا ہے نا اپنا پیئن وہ بھی میرے سے پاور فول ہوگا آپ کو سیول کا نہیں پتا ہے سیول میں پاور دیکھی جاتی ہے سیول میں تنخواہ نہیں دیکھی جاتی ایک پیسہ بھی نہ لے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کو پتا چلے گا آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو لوگ آئیں گے کہ سفارشوں کے لیے میں نے کہا میں سفارشوں کے لیے کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں بیٹے کو نہیں کہوں گا میں بیٹے کو یہی کہوں گا کہ کسی کی واقعیت نہیں دیکھنی ہے انصاف کرنا ہے قوم پرستی یا دوستی نہیں دیکھنی ہے اللہ کو انصاف پسند ہے میرٹ پہ کام کرنا ہے کسی کبھی کو ناجائز کام نہیں کرنا میرٹ پہ کام کرنا ہے اللہ کو نہ قوم پرستی کا پتا ہے نہ کسی چیز کا پتا ہے صرف انصاف کا پتہ ہے کیونکہ اللہ کا اتراضح جائے انصاف والا ہے آپ نے انصاف کرنا ہے بے شک میں بھی آ جاؤں آپ مجھے بھی ٹھکرا دیں میں نے ان کو حدیثم بارکہ سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان نے کہا تھا کہ میں نے اپنے والد کا سر کلم کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے جنتی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اس نے تو والد کا سر کلم کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کیا ہے اس نے اس اس کا والد جو ہے وہ کفر میں دوبا ہوا تھا اس لیے اس نے انصاف کیا ہے تو میں اس پہ خوش ہوں اور اللہ بھی اس پہ خوش ہے تو یہی بات میں نے بچے کو بتائی ہے کہ جو آپ انصاف کریں گے تو اللہ آپ پہ خوش ہوگا آپ نہ کسی بینبائی کو دیکھیں نہ والد کو دیکھیں نہ والدہ کو جو بھی ہم کہتے رہیں لیکن آپ جس جگہ پہ بیٹے ہوئے آپ کے اوپر دفتر میں بھی ایک ترازو بنا ہوگا اس ترازو کی طرف دیکھ لینا جی ناظرین ہم موجود تھے ڈسٹک لیا چوکازم سیٹی کے نوائی چک میں 337 میں اور آج آپ نے سنا فوجی آزم اور ان کے بیٹے امتیاز آزم جنہوں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور انہوں نے اپنے چوکازم سیٹی ڈسٹک لیا اور اپنے جو ہے وہ گاؤں کا بھی نام روشن کیا تو ایک یوت کیلئے ایک روجوان نسل کیلئے یہ کلیر میسیج ہے کہ ان حالات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے ان کے والدین کا کہنا تھا کہ درخت کے سائے کے نیچے انہوں نے سٹیڈی کی بہت زیادہ محنت کی اور پہلے سے وہ 18 گریڈ کے آفیسر ہونے کے باوجود انہوں نے ایک اور ٹارگٹ اچیف کیا اور انہوں نے بہت محنت کی اور ان کی محنت آج آپ کے سامنے آج آپ نے امتیاز آزم کی بھی باتیں سنی اور ان کے فادر فوجی محمد آزم کی باتیں سنی امید کرتا ہوں آج کا یہ پرگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اس ویڈیو کو زیارت سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ پورے پاکستان پورے ورلڈ میں جو ہے وہ جب یہ یوت اس ویڈیو کو دیکھے جب ہماری نوجوان نسل اس ویڈیو کو دیکھے تو ان کو ایک میسیج جانا چاہیے کہ ایسے نوجوان بھی پاکستان میں موجود ہیں جو ایک ٹارگٹ اپنے پاس ہونے کے بعد اچیف کرنے کے بعد بھی دوسرا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری پوری ٹیم اسپیشل پاکستان کے ساتھ اپنے مذہبان ساج دوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ